اسلام علیکم ایل آئی ایم ڈائیوٹر شبیر نان و آچائنو آئی کیئر چینل کے دار آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائیوٹیک ٹیٹنوپیٹی جانی کہ شگر کی بیماری آنکھوں پہ کس طرح انصر انداز ہوتی ہے آنکھوں پہ اور نظر پہ کس طرح اثر کرتی ہے کتنا نقصان پہنچا تکتی ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ شگر کی بیماری آنکھوں کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہے تو شگر کی بیماری کی وجہ سے ہماری آئی کے اندر ایک آئی کا پردہ ریٹنا ہوتا ہے تو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے تو ریٹنا کے اندر ہماری بلڈ ویسل ہوتی ہیں جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو ہمارے آئی کے پردہ کو ریٹنا کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں اس پہ اندر اثر انداز ہوتی ہے تو شگر کی وجہ سے ہماری آئی کے اندر جو ریٹنا ہوتا ہے اس کی بلڈ ویسل اس کو ڈیمیج کرتی ہے تو اس کو ڈیمیج کرتی ہے ان کو بلڈ ویسل کو ویگ کرتی ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ڈیمیج کرتی ہے کہ جو بلڈ سپلائی ہے ہمارے آئی کے پردہ کو ریٹنا کو وہ کم ہو جاتی ہے یا ٹپ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے آئی کے پردہ ریٹنا کو بہت نقصان پانکتا ہے اور اس کو ڈیمیج کرتی ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نیو بلڈ ویسل بن جاتی ہیں جو بہت ویک ہوتی ہیں ہمارے ریٹنا پر بہت ویک ہوتی ہیں اور وہ پوری طرح پرابلی ڈیولپ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان میں بلڈ لیکیج کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ لیکن وہ بھی جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ آئی کے پانی میں آئی کے اندر ویٹریاس میں وہ بلڈ آ جاتا ہے جس سے آنکھ کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے جب بلڈ ویسل ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آئی کا پتہ ہے ریٹنا ہے اس میں سویلنگ بھی ہو سکتی ہے ان میں سوجن بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نظر پر بہت اثر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو آئی کا پردہ ہے ریٹنا ہے اس میں ڈیٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے یہ سے بھی ویژن لاس ہو سکتی ہے یعنی کہ ہمارا آئی کا جو پردہ ہے وہ آئی کا پردہ اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ اس میں ڈیٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بلڈ ویسل لیکج ہو جاتی ہے بلڈ ویسل کی تو آئی کے اندر بہت بلڈ آ جاتا ہے اور اپنا پریشر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آئی کی آرٹک ڈسک ہے اس بھی اثر انداز ہوتی ہے اس بھی اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آئی میں گلاکوما بھی ہو سکتا ہے جسے ہم کالا موٹ یہ کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں نے یہ بتایا ہے اس کا کہ آئی کے اندر شگر کا کس طرح اثر انداز ہونا کہ شگر آئی کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہے یہ تو میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس کی سمٹم کیا ہیں اس کی انعامات کیا ہیں جب شگر ہو جاتی ہے اور وہ جب آنکھوں پہ اثر انداز ہوتی ہے تو اس کی انعامات کیا ہو سکتی ہیں تو اس میں فست احوال یہ فلوٹر یعنی کہ آنکھ کے اندر کالے دبے سیاہ یہ نظر آنا موگ کرتے ہوئے نظر آنا ایک تو یہ ہے کافی لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کے آگے کالے کالے سیاہ دبے موگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک یہ ہے نمبر ڈو پہ کے بلڈ ویجن کہ نظر کمدور ہو جاتی ہے اور دھندرہ نظر آتا ہے یہ بھی ایک عام سی علامت ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ فلکچو ایٹنگ ویجن یعنی کہ نظر کا کام زیادہ ہونا کبھی نظر زیادہ ہو جائے گی کبھی کام ہو جائے گی یعنی کہ جتنا انکنٹرولڈ شگر ہوتی ہے تو اس میں ویجن جو ہے کام زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ڈارک یا ایمٹی ایریا نظر آتا ہے اور اب ایک سائیڈ بچھا نظر آتا ہے آپ دیکھیں گے تو دوسری سائیڈ بھی اچھا نظر نہیں آئے گا یعنی کہ آپ بالکل سٹیٹ دیکھ رہے ہیں تو وان سائیڈ پہ اچھا نظر آئے گا یا کسی سائیڈ پہ آپ کو اچھا نظر نہیں آئے گا تو یہ ہے اور سب سے جو نیر ہے نقصان ہے آئی کا وہ ہے ویجن لاس یعنی کہ نظر کا بالکل چلا جانا جب انکنٹرولڈ شگر ہوتی ہے اور کافی عرصے تک ہوتی ہے اور وہ اتنا اثر کر دی ہے آنکھوں پہ آنکھ کے پردے پہ کہ اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کی نظر بلکل چلی جاتی ہے اور پھر وہ دیوارس نہیں ہوتی اب اس میں کیر کیا کرنی چاہیے جب شگر ہو جائے تو جب شگر ہو جائے اور اس کی وجہ سے آنکھوں پہ نقصان کا اعتمال نظر آئے تو اس میں کیا کرنا چاہیے جب بھی ایک میں شگر پیشنٹ ہو تو اس کو آئی کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ ویژن لاس سے بچنے کے لئے سب سے پہلے ہے کہ شگر لیول کنٹورٹ اتنا چاہیے ایک ہی حال ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ جس کو بھی شگر ہے اس کو ہر تھری مانت بعد یا دیادہ دیادہ ایک سال بات ضرور آنکھوں کا موینہ کرانا چاہیے تھالوالی موینہ کرانا چاہیے اور آئی کے ریٹرنہ کا آنکھ کے پردے کا ہنڈو سکوپی وغیرہ یہ ساری کرانا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ کیا شگر اس کی آنکھوں کو یا نظر کو انہوں کو سانتونی پوچھا رہے ہیں اس لیے یہ کرنا چاہیے اور اگر شگر پیشنٹ کو جب بھی تھنگلہ نظر آئے یا کام نظر آئے وہ فیل کرے کہ مجھے اب کام نظر آ رہا ہے یا مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے اور شگر پیشنٹ بھی ہے تو وہ فوراں ڈاکٹر کے بعد جائے اور ڈاکٹر سے اپنا پھولی مہینہ کرائیں آنکھوں کا تو شگر کے مریضوں میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو شگر کے مریض ہوں لیڈی طور پر اور ان کے لیڈی میں اگر پرنگننسی ہے وہ شگر پیشنٹ بھی ہے تو ان کو تو پوری پرنگننسی کے دوران ہر مہینے اپنی آنکھوں کا مہینہ ضرور کرانا چاہیے کیونکہ ان میں ڈیابیٹک ریٹروں کے تھی کا اعتمال زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے شگر کے پیشنٹ کو اس صورت میں ضرور اعتیاد بتنی چاہیے اور ٹائملی چیک اپ کراتے رہنا چاہیے شگر پیشنٹ میں رسک فیکٹر کیا ہے اب جب بھی شگر ہو جائے تو اس میں رسک فیکٹر کیا ہے یعنی کہ جن کو بھی شگر ہے تو ان کو کیا رسک ہو تکتے ہیں یا کن بیماریوں سے یا کن وجوہ سے زیادہ رسک ہو تکتے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ شگر ہے اور کافی عرصے تک ہے اگر لمبے عرصے تک شگر ہے تو ان کو بھی مہینہ کراتے رہنا چاہیے تو ان کو بھی سیریر لینا چاہیے اس کے علاوہ انکنٹرول شگر تو زیادہ دنگرس ہے کچھ لوگ بلکل اعتیاد نہیں بڑھتے اور ان کی شگر مہینہ کنٹرول ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک رسک فیکٹر ہے ہائی بلڈ پیشر کی لوگ شگر بھی ہے اور ان کو اگر بلڈ پیشر بھی ہے تو ان کو زیادہ اعتیاد بتنی چاہیے اس کے علاوہ جن کا ہائی بلس ٹول ہے ان کو بھی یہ دنگرس ہے اور پریگنسی پریگنسی میں ان کو شگر ہے تو پریگنسی میں ان کو زیادہ اعتیاد بتنی چاہیے اور ان کو وقتن وفقتن ضرور آنکھوں کا موینہ کراتے رہنا چاہیے اب اگر شوگر ہو گئی ہے تو اس کا دیکھیں کہ پتہ جل گیا شوگر ہے اور آنکھوں پہ اثر اندار بھی ہو رہی ہے ڈاکٹر چیک بھی کر رہا ہے اب اس کا اس کا ڈیمیج کیا کیا ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہے جو سب سے زیادہ ڈیمیج یہ ہے کہ آنکھوں کی نظر بالکل چلی جائے گی اور ریوارس نہیں ہوگی تو ریوارس نہیں ہوگی تو اس میں جو نظر باقی بچ جاتی ہے تو اس کو معفوض کرنے کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے ڈاکٹر کو چیک کرا کے ان کے مشورے کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ میں ٹریٹمنٹ جب چگر ہو جاتی ہے اور ڈیمیج کرتی ہے پردے کو تو اس میں کچھ ٹریٹمنٹ آئیں جن سے مرینوں کو کچھ یا کافیہ تک فیضہ ہو بھی جاتا ہے اس میں مثلا یہ ہے کہ کچھ انجیکشن ہیں وہ لگایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ لیزر ٹریٹمنٹ ہے اور اس نے ایک اپریشن بھی ہوتا ہے جس سے آنکھوں کو فیدہ ہوتا ہے تو یہ کچھ ٹریٹمنٹ ہے جن سے مریضوں کو فیدہ ہو سکتا ہے تو ناظرین تو شوگر کی بیماری کو بالکل سیریت لینا چاہیے اور جب بھی خاص طور پر انکنٹرولڈ ہو اور کافی عرصے تک رہے تو اس کا نظر پہ آنکھوں پہ خاص طور پہ آنکھوں کے پردے پہ ریٹنا پہ آپ کی گھر پہ دریکٹ اثر ہوتا ہے اور یہ نظر کو نقصان پہنچاتی ہے اور آنکھوں کی نظر کا اتنا ڈیمنج ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ریورسی بھل ناممکن ہو سکتا ہے تو اس لیے جب بھی شوگر ہو کوئی بھی شوگر کے پیشنٹ ہو تو اس کو ضرور جو ہے سیریر لینا چاہیے اور آنکھوں کے ڈاکٹر کو ضرور چیک کراتے رہنا چاہیے اور آنکھوں کا ڈاکٹر جو بھی ایڈوائز کرے تو کچھ میڈیسن بھی دیتے ہیں اور کچھ ایڈوائز کرتے ہیں اتیاطیں تو وہ اتیاطوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کی اسٹرکشن پہ عمل کرنا چاہیے اسٹرکشن کو فالو کرنا چاہیے اس طرح آپ کی نظر کو کافی فیدہ ہو سکتا ہے اور آپ کی نظر جو ہے شوگر کی وجہ سے جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے اسے وہ بچی رہ گی لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ شوگر کو سب سے پہلے جائے کہ شوگر کو کنٹرول تکھا جائے اور جب شوگر کنٹرول ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بھی محفوظ رہیں گی آپ کو نظر بھی اچھا ہے اور انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بہتر دیکھیں گی کوکی نظرین اللہ حافظ نیچ ویڈیو تک میرا چینل ضرور سبگرائب کیجئے گا پاکستان زیادہ پاکستان